وزیراعظم شباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے نگران وزیراعظم کے لیے انوار الحقاقر کے نام پر اتفاق کر لیا وزیراعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ ریاض نے کہا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انوار الحقاقر کے نام پر میں نے اور وزیراعظم نے اتفاق کیا ہے انوار الحقاقر کا نام میں نے دیا تھا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تیرہ اگرس رات انشاءاللہ گیارہ بجے میں لال حوالی کے باہر قوم سے خطاب کروں گا اگر ضرورت پڑی تو آج شام بھی ایک ٹویٹ جاری کروں گا امیر جماعت اسلامی سراجلت نے کہا ہے کہ اگر آسمان سورج چاند ستاروں سے خوبصورت ہے تو دنیا خواتین سے خوبصورت ہے آپ وہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کا عظم کیا ہے بیٹیاں اور بہنیں ہماری کل کائنات ہیں ماؤی کے جنگلات میں لگی آگ سے مرنے والوں کی تعداد سٹھ سٹھ ہو گئی گورنر کے مطابق جلوے گھروں میں اب تک بھی کئی افراد کی لاشیں موجود ہو سکتی ہیں تلاشی کرنے والی ٹیم لہینیا کے دھوہ دار کھنڈرات میں تلاش کو اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں مہروف پاکستانی گلوکار علی سیٹی نے پاکستانی نزاد امریکی فنکار سلمان تور سے اپنی شادی کے حوالے سے جاری پر خاموشی توڑ دی پسوڑی گلوکار نے حال ہی میں اپنے افیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک سٹوری اپلوڈ کی ہے جس میں پاکستانی نزاد امریکی فنکار سلمان تور کے ساتھ ان کی مبینہ شادی کے بارے میں تمام حقفہوں کی تردی کی گئی ہے